بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک ناریل کے پانی کے متعلق ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نہار مو ناریل کا پانی پینے سے جسم میں کیا حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوتی ہے آپ یہ معلومات جان کر آزمائے بنا نہیں رہ سکتے دوستو ناریل کا پانی پینے میں بہت ذائقے دار اور میٹھا میٹھا سا ہوتا ہے جس کو بچے بھی شوک سے پیتے ہیں اور بڑے دی شوک سے پیتے ہیں اکثر آپ نے ڈکٹروں سے سنو ہوگا کہ ہر کھانے کی چیز کا ایک وقت ہے اس لیے ہر وقت ہر چیز نہ کھائیں بلکہ بہت دیکھ بال کر استعمال کی جائے کیونکہ کھانے کی چیزوں میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی افادیت ہوتی ہے لیکن اس کے استعمال کا وقت اور طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کچھ ایسا ہی ناریل کے پانی کے ساتھ ہے کہ یہ برپور اجزاء کا مرکب ہے مگر اس کے استعمال کے چند اوقات ہیں جن وقتوں پر اس کو پیا جائے تو یہ دگنا فائدہ دیتا ہے اس پانی میں کلوریز 1.3 گرام شکر پوٹاشیوم سوڈیم مگنیشیوم اور کیلشیوم کے کچھ ضررات پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو طاقت ممچانے کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی فائدہ دیتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ناریل کے پانی کو کس وقت پینا چاہیے ناریل کا پانی پینے کے چند اوقات اور اس طرح ہونے والے فائدہ بھی جانیں تاکہ آپ بھی خود کو طاقتور اور صحت میں بنا سکیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاؤں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئیکن پر کلک کر رہے تاکہ ہماری آنے والے لیٹر سوڈیو ان تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستہ سب سے پہلا وقت صبح نہار موہ ہے صبح خالی پر ناریل پانی پینے سے ہمارا میٹابولیزم درست ہوتا ہے پیٹ کے تمام طرح مسائل قبل اور حاضمے کی خرابی کنٹرول میں آتے ہیں اور ساتھ یہ ہماری قوت مدافعیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جسم کو انفیکشنز وائرل بیماریوں اور جراسیموں سے بچانے میں مفید ہے تحقیق کے مطابق ناریل کا پانی صبح کے وقت پینے سے جسم کو تازگی کے ساتھ ایسے جراسیموں سے تحفظ ملتا ہے جن سے بچنا ہمارے لئے مشکل ہے جو کہ زیادہ تک ڈائریا یا دانتوں میں کیڑا لگنے کی ایک عام وجہ بنتے ہیں دوستو کسرت سے پہلے اور بعد میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائد مند ہے مطابق کسی کو پسند نہیں ہوتا اور اس کو ختم کرنے کے لئے جو لوگ کسرت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسرت سے پہلے اور بعد میں ایک گلاس ناریل کا پانی پی لیں اس سے کسرت کرتے وقت نہ تو آپ جلدی تھکیں گے اور نہ ہی آپ کے پتھے درد کریں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ باگ دوڑ اور وردش کے بعد پتھو اور کمردہ سے محفوظ رہیں تو اس پانی کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور استعمال بھی کریں دوستو تیسے نمبر پر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں استعمال کریں کھانے سے پہلے اور بعد میں اس کو پینے سے پیٹ پھولتا نہیں ہے اور نہ کھانا بھی جلد حضم ہوتا ہے اس کو پینے سے جسم میں ایسے الیکٹرو لائٹس پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ طاقت فرم کرتے ہیں اور دل کے امراض سے بھی آپ کو بچاتے ہیں دوستو چوتھے نمبر پر انرجی ڈرنک کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہم مختلف سوف برنگز اور انرجی ڈرنکز کو استعمال کر کے اپنے جسم میں کیمیکلز کی مقدار کو بڑھاتے ہیں جس سے کئی ایک صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں مگر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ناریل سے اچھی کوئی انرجی ڈرنک نہیں ہے اگر آپ کو سستی اور کاہلی کا احساس ہونے لگے تو آپ ایک گلاس ناریل پانی پیو لیں یہ فوری طاقت دیتا ہے اور جسم میں طاقت کو بڑھانے کے ہارمونز کو فعال کر دیتا ہے دوستو پانچویں نمبر پر دورانے حمل اس کو پیا جا سکتا ہے دورانے حمل ہونے والی بدحضمی سینے کی جلن اور کمزوری کو دور کرنے میں یہ پانی بہت زیادہ فائدہ وند ہے اس سے حمل کے تدائی چار ماں میں ماں اور بچے کو بہتر طوانائی وٹامینز اور منرل میوتیں ہیں جس سے دونوں کی صحت اچھی رہتی ہے دوستو چھٹے اور آخری نمبر پر رات سونے سے قبر اس کو استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے اس کو پینا اس لئے مفید ہے کیونکہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں سکون کے ہارمونز کو متحرک کر دیتا ہے جس سے آپ کو بہتر نیند آتی ہے دوستو یہ تھے نادیل کے پانی کے بہت سے فوائد اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوسرے دوستو کے فائدے کے لئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیئر فارم پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اجازت دے اللہ حافظ ملتے ایک نئے ویڈیو میں